جب کارنیل نے یہ خبر سنائی کہ مجھے جاملوش کی خدمت میں باوجلت تمام پیش کر دیا جائے گا تو میرے اصاب پر تشنج کی کیفیت تاری ہو گئی اب میں اس سے ملتے ہوئے جھجکتا تھا میں نے اس مدت میں اس کی سہرکاری اور حمادانی کا عرفان حاصل کر لیا تھا لرستے قدموں اور لرستے دل کے ساتھ کارنیل اللہ صبح مجھے اپنی جھومپڑی ملے گیا پھر ایک خندر میں مجھے چار سیاہ فاموں کے سپورت کر دیا گیا کارنیل وہاں سے رخصت ہو گیا اس وقت میں جاملوش کی خدمت میں مدعا بیان کرنے کے لیے لفظ ترتیب دے رہا تھا میری آنکھیں کھلی رکھی گئیں میں ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے ناک کی سیدھ میں دیکھتا ہوا چل رہا تھا جاملوش کی حیبت میری نس نس پر مسلط ہو چکی تھی میرا خیال تھا جاملوش کا محل سب سے پرشکوا ہوگا میں ایک جنت میں داخل ہونے والا ہوں مگر سبزہ زار کے سیوا وہاں کسی امارت کے آثار نظر نہیں آئے خوشک پتوں اور بان سے بنی ہوئی ایک چھومپڑی دور سے نظر آ رہی تھی گربہ جوار میں کوئی آدمزاد نہیں تھا صرف بھوت جگہ جگہ استادہ تھے اور جگہ جگہ علاؤ دیکھ رہے تھے ان کے شولے اتنے بلند تھے کہ آسمان چوتے تھے اور ماحول پر ایک باز سی غالب تھی گبرستان کی خاموشی تھی کوئی پرندہ بھی اس وسیع اور اس سبزہ زار میں اڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا میرے کان بجنے لگے اور نتھنے پھول گئے ہتھیلیوں میں سوزی شونے لگی جھومپڑی سے خاصی دور سیاہ فامو نے مجھے چھوڑ دیا اور میں ناقابل بیان کیفیت میں اپنے اکھڑے ہوئے قدم زمین سے چپکائے جھومپڑی کی طرف پڑھنے لگا میں بے ہوش ہو کے گر جاتا جاملوش کے آگے ہر حوصلہ ہیچ معلوم ہوتا تھا میرا جی چاہا یہاں سے بھاگ جاؤں کوئی مجھے واپس بھولا لے یا جاملوش مجھے واپس کر دے میں کس طرح اس کا سامنا کر سکوں گا اور کیا کہہ سکوں گا جھومپڑی مجھے مکناتیس کی طرح اپنی طرف کھینچ رہی تھی میں اگر واپس جانے کی کوشش کرتا تو ناکام ہو جاتا اسی کشمکش میں جھومپڑی کا دروازہ آ گیا میں نے ہتھیاتا چند لمحے ٹھہر کے سانس درست کرنی چاہی خود بخود جھومپڑی کا دروازہ واہ ہو گیا اندر اندھیرہ تاری تھا ٹم ٹماتی سی روشنی میرے دل کی طرح بجی ہوئی روشنی میں کس حمد سے اندر داخل ہوا یاد نہیں میری کپکپاتی نظروں کے سامنے خردر پتھر پر ایک عجیب الخلقت شخص موجود تھا بے حد نحیف اور لاغر سارا جسم شکستہ ہڈیوں کا دھانچہ اور اس پر لٹکتے ہوئی خال کی تیہ لیکن چہرہ جسم کی زد سرخ اور خوفناک جوان چہرے پر دو روشن چھولے دو انگارے گوئے آنکھیں موجود نہیں تھیں بال سنے رہے میں دائشت سے چیخ مار کر بھاگ کھڑا ہوتا لیکن میں نے باہرحال کسی طرح اپنے قدموں کو زمین پر ٹکایا اور گر گیا میں زمین پر پڑا رہا خوف سے بچنے کی یہی ایک صورت رہ گئی تھی میری گردن پر کسی آنے پنجے کی چوبن ہوئی اور میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس سے نظریں ملانے کا سوال نہیں تھا بمشکل تمام میرے حلق سے خور خوراہٹ کے انداز میں اٹک اٹک کے الفاظ نکلے مقدس جاملوش کی خدمت میں اس کا علام حاضر ہے یکا یک میری آنکھوں کے سامنے ایک شولہ سلکا میں نے دیکھا کہ جاملوش کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں میں منجمد کھڑا رہا جاملوش کی اچانک عیبتناک چیخ سے میرے رہے صحیح حسان بھی جاتے رہے میں لرزنے لگا پھر اس کا شکستہ ہاتھ میری طرف بڑھا میں نے کوئی حرکت نہیں کی اس کی انگلیاں میرے موں کے قریب آکے رک گئیں میں نے انہیں چوم لیا انگلیاں میرے سامنے موجود ہیں میں نے انہیں دیوان نوار چومنا شروع کر دیا پھر میں نے انہیں موں میں لیا جاملوش نے کوئی اتراز نہیں کیا لیکن جب انگلیوں کے پورے میرے دانتوں پر ٹکے اور ٹوٹ کر میرے موں میں گر گئے تو میں نے خوف سے جاملوش کی طرف دیکھا اس کا ہاتھ بدستور میرے موں میں تھا میں کچھ نہیں سمجھ سکا کہ جاملوش کا کیا مطلب ہے اس کی انگلیوں کے متعدد پور میرے موں میں موجود تھے میں انہیں زمین پر اوگل بھی نہیں سکتا تھا میں نے انہیں چبا لیا اور حلق کے نیچے اتار لیا جاملوش کا چہرہ جذبات سے آری تھا اس کی انگلیاں میرے موں میں رہیں اور تمام کی تمام میرے موں میں ٹوٹ کر گر گئیں میں انہیں چبا گیا اور نگل گیا پھر جب سب انگلیاں ختم ہو گئیں تو اس کا ہاتھ میرے موں سے دور ہو گیا اور مجھے کچھ اتمنان نصیب ہوا یہ اتمنان اور بڑھ گیا جب جاملوش کسی عمل میں مصروف ہو گیا اور اس کی شولہ بار آنکھیں بند ہو گئیں پھر جب وہ انگارے دوبارہ دہکنے لگے تو میں اپنے آپ کو سمیٹھ چکا تھا میں نے حمد کر کے کہا مقدس جاملوش جابر بن یوسف تیرا غلام تیری آنت کا طالب ہے اس کی انگلے میرے چہرے پر ٹک گئیں اور میرا جسم مرتش ہو گیا میں نے پھر کچھ کہنے کی حمد کی میں جو چاہتا ہوں وہ تجھ سے مکفی نہیں ہے اگر میری خواہشیں خام ہیں تو انہیں ناتمام رہنے دے اور مجھے اپنے آپ پر قربان کر لے کہ میرا بہترین مصرف یہی ہے ورنہ مجھے شاد کام واپس کر مجھے اپنے تھوڑے سے سہر منتقل کر دے میں صرف اس کا طالب ہوں میرا اشارہ قابلہ کی طرف تھا اس کی انکھوں کی چمک بڑھ گئی اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں سیاہ بچوں کی اشکال کا ہار تھا اس نے میری طرف اچھال دیا میں نے اسے چوم کے جوش مسرد سے گلے میں ڈال لیا پھر جاملوش نے گردن جھکا لی اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا میں نے پھر کچھ کہنے کا ارادہ کیا مگر جاملوش کی نشست خالی پڑی تھی میں ششو پانچ میں مبترہ ہو گیا اور میں نے خالی جھومپڑی میں آواز لگائی بس یہی بہت ہے کہ تُو نے ملاقات کی سعادت بکشی میں شاد کام واپس آ رہا ہوں اگر مجھ سے تاریخ بریازم اور قابلہ کے مفاد میں کوئی گلتی ہو رہی ہو تو مجھے ٹوک دینا کیونکہ تیری نظر سب سے وسیع ہے میں اپنی چال بدل دوں گا اور کان اٹھائے تیرے احکام کا منتظر رہوں گا یہ کہہ کے چلا آیا باہر کچھ فاصلے پر سیاہ فامو نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا وہ میرے گلے کا ہار گھر گھر کے دیکھ رہے تھے انہوں نے آگے جا کے مجھے کارنیل کے سپرد کر دیا اور میں نے کارنیل کا لہجہ بدلا ہوا محسوس کیا اس نے میرے ساتھ بیٹھ کے میری جھومپڑی میں مشروبات انڈے لے اور ہم نے مسلسل کہہ کہے لگائے اور جاملوش کی عظمت کے گنگائے اصولاً مجھے یہاں سے کوچھ کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے مزید قیام کو ترجیح دی اب جاملوش کے علاقے کے بہت سارے راستے میری نظروں کے سامنے خود روشن ہو جاتے تھے تلسمی اکس نماؤں کے ایوان میں بھی میری رسائی ہوتی تھی میں کارنیل اور دوسرے شاگردوں کے ہمراہ شدید مشکن کیا کرتا سہر کاری میں فکر و مباسہ کی گنجائش نہیں ہوتی اسے بے چوچ ران تسلیم کیا جاتا ہے جاملوش کے تلسم کھانے کے باب روز بروز میری لئے کھلتے جاتے تھے اور میں ایک سچے طالبیلم کی حیثیت سے پورے انہماؤں سے انہیں اپنے حافظے میں محفوظ کر رہا تھا میں بہت دنوں تک یہاں رہتا ایک دن تلسمی اکس نماؤں میں میں نے فلورا کو دیکھنا چاہا مگر کوئی نقش نہیں اپرا سو وہاں ٹھیرنا دو بھر ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فلورا بیزنار میں نہیں ہے میں نے کارنیل سے اجازت لی اور اسی وقت جاملوش کے علاقے کو الویدہ کہنے کا ارادہ کر لیا اس بار آبادی تک کارنیل مجھے چھوڑنے آیا میں نے اس کے شانے تھپ تھپا کے اسے الویدہ کہا اور بیزنار کی سرحد میں داخل ہو گیا اور حسب روایت میں نے خلاوں میں وہاں کے کہنی آزم کو ایک پیغام دیا کہ جابر بن یوسف بیزنار کی سرداری کے لیے ارمیگا کے مقابلے پر آمادہ ہے کچھ ہی دور جا کے مسلح آدمیوں نے مجھے اپنی حفاظت میں لے لیا اور احترام کے ساتھ کہنی آزم کی عبادتگاہ میں پہنچا دیا میرے دل میں آگ لگی ہوئی تھی جس وقت میں عبادتگاہ میں داخل ہوا نیزہ بردار شخص مجھ سے دور ہو گئی اور ایک بڑھا سیاہ فام شخص خمیدہ کمر کے ساتھ دروازے پر نمودار ہوا اس کی داری کے گنتی کے بال اس کی تھوڑی پر لٹکے ہوئے تھے اس کے عقب میں کچھ اور بڑھے اور عورتیں تھی عبادت کا مختلف رنگ کے پتھروں کی بنی ہوئی تھی اس میں جزیرم سار کسی شان و شوقت تو نہیں تھی مگر ایک عبادتگاہ کاسا جلال تاری تھا یہ لوگ پہلے ایک نظر مجھے غور سے دیکھتے رہے پھر بڑھا شخص نپے طولے قدموں سے آگے بڑھا اور اس نے مطانت کے ساتھ میرے کاندے پر ہاتھ رکھ دیا جابرمین یوسف ہلباکر وہ کپ کپ آتی اور گرجتی آواز میں بولا اس کی نگاہیں میرے سینے پر ٹکی ہوئی تھی ہاں میں نے گردن اٹھا کے فخر سے کہا جابرمین یوسف اب بیزنار میں داخل ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں میں یقیناً بیزنار کے مقدس کہن سے مخاطب ہوں تمہارا اندازہ درست ہے بڑھے کہن نے کہا کیا تم بیزنار کے استاد ارمیگا سے مقابلہ کرنے کے لئے یہاں وارد ہوئے ہو بے شک میں نے جوشیلے لہجے میں جواب دیا میرا مقصد یہی ہے میں بیزنار کے مقدس کاہن سے درخواست کروں گا کہ وہ جلد از جلد اس جنگ کا احتمام کرے تاکہ میری روح کو قرار آ جائے اور میں ارمیگا کے خون سے مقدس جارا کاکہ کی خوپڑی کو سہراب کروں اور یقیناً یہ فیصلہ تم نے اپنے ہوش و حواس میں کیا ہے کہنی آزم نے رسمی انداز میں پوچھا کیا تم ارمیگا کی عظمت سے پوری طرح واقف ہو اور جانتے ہو کہ اس نے یہ منصب اپنی برتری کی بنیاد پر حاصل کیا ہے تمہیں اپنے دعوے پر مزید غور کرنے کے لئے وقت دیا جا سکتا ہے میرا خیال ہے یہ بات تم ارمیگا سے کہو کہ وہ کسی مارکے کے بغیر خاموشی سے جابرمین یوسف کے سامنے اتھیار ڈال دے اور اپنی جان بچا لے یا پھر ایک ہولناک جنگ کے لئے کمر بستہ ہو جائے اصل میں کوئی فیصلہ کرنے کے لئے اسے کچھ وقت کی محلت ملنی چاہیے اور تم میں نے تیکھے انداز میں کہا تم بیزنار کے سردار سے اپنے گزشتہ خصوصی تعلق کی بنا پر اسے یہ ہمدردانہ ریایت دے سکتے ہو میرے لہجے کی تندی کا کاہنی آزم پر اثر ہوا اس کے انکھوں میں غصے کی لہریں امبریں اور ماتھے پر شکنوں کا جال اس نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے ساتھیوں کی طرف دیکھا جن کی نظر میں ابھی تک میرے لئے حیرت تھی انہوں نے اپنے سر جھکا لئے اور کہنے آزم نے اپنا شکستہ ہاتھ میری طرف بڑھا دیا میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا وہ کسی طبیب کی طرح چند رمے میرا ہاتھ تٹولتا رہا پھر اس نے ایک نص پر اپنے نوکیلے ناخون چب ہو دیے اور کچھ توقف کے بعد بولا تمہارا دعویٰ تسلیم کیا جاتا ہے اب تم جزیرہ بیزنار کے کہنے آزم تعلام کے مہمان ہو تمہاری حیثیت بیزنار میں اس وقت تک ایک عام شخصی ہے جو ارمیگا کی ریاہ ہے مگر وہ ریاہ سے برتر ہے کہ سردار سے مقابلے کا خوہاں ہے اور اسے مقابلے تک کائنے آزم کا خصوصی تحفظ حاصل ہے بیزنار کی زمین کے قوانین کا احترام تم پر لازم ہے میں تمہارا شکر گزار ہوں اور اہت کرتا ہوں کہ جو باتیں تم نے میرے کانوں میں انڈیلی ہیں وہ میرے دماغ میں پیوست ہو گئی ہیں میں ان پر کاربند رہوں گا کیونکہ یہی ایک بہترین راستہ ہے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ مقابلے سے پہلے ارمیگا کی گردن توڑنے اور اس کا خون پینے سے گریز کروں گا اور اس کے چمنستان کی نوخیز گلیوں کی مہک سے دور رہوں گا میرے لہجے میں تیزی آ گئی اندر آ جاؤ اس نے ایک طرف ہٹ کے کہا میں نے اس کی سامنے احترام سے سر جھکا دیا اور عبادت کا کے اندر داخل ہو گیا میرے آگے کاہنے آزم پشت پر ہاتھ رکھے ہوئے چل رہا تھا اور پیچھے کاہنے اور کاہناؤں کا مجمع تھا عبادت کا میں بڑے بڑے پتھروں پر مجسمیں استادہ تھے اور چھوٹے بڑے ہجرے بنے ہوئے تھے ان میں سے ایک ہجرہ مجھے دے دیا گیا میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی سے بات کی خاموشی سے ہجرے میں آ گیا اور خوشک پتھوں کے بستر پر دراز ہو گیا میرے بوجھ سے پتے چرمرا گئے لیکن پھر مجھے اچانک ایک خیال آیا میں لپک کر باہر آیا وہاں سے سب جا چکے تھے میں کاہنیازم سے کہنا چاہتا تھا کہ زیادہ تاخیر میری برداشت سے باہر ہو جائے گی میں اپنا غبار اپنے سینے میں لیے ہجرے میں واپس آ گیا اگر جاملوش کی خانکہ کے تلیسمی اکس نمہ میں فلورا کا چہرہ نمودار ہو جاتا تو میں وہاں کچھ دیر اور ٹھہر جاتا جاملوش کے علاقے کے بعد میری منزل بیزنار ہی تھی لیکن بیزنار کے لئے مقصود جاملوش کے تلیسمی اکس نمہ میں فلورا کا کوئی نقش نہیں اُبھرا میں نے وحشت میں مقدس آئروں کے تلیسمی زمین چھوڑ دی اور یہاں چلایا یہاں سے چند میل ممکن ہے اسے بھی کم فاصلے پر فلورا موجود ہو یا وہ بیزنار میں کہیں موجود نہ ہو یہ احساس مجھے ایک کروٹ قرار نہیں لینے دیتا تھا بجلیاں سی رگو پیہ میں کوند رہی تھی اسے جب یہ معلوم ہوگا کہ جابر بن یوسف زندہ ہے اور مار کے سر کرتا ہوا اب بیزنار میں وارد ہو گیا ہے وہ اس کے بہت قریب ہے تو اس کا کیا حال ہوگا میری بیتا بھی بڑھتی گئی میں پچھتا رہا تھا کہ مجھے سردار امیگا کی اکامت کیا کی طرف جا کے حقیقت حال جاننا چاہیے تھی اگر فلورا امیگا کی خلوت سے کہیں دور ہے تو وہ کہاں ہے کیا امیگا نے کہنوں سے میرے آنے کا وقت پوچھ کے اسے کہیں چھپا دیا ہے اور امیگا خود کہاں ہے میں یہ محمہ حل نہ کر سکا مجھ سے ہجرے کی زمین پر نہ بیٹھا گیا کچھ دیر بعد میں باہر آ گیا اور عبادتگاہ کے دروبام کا جائزہ لینے لگا کہن اور کہناؤں نے میرے لئے راستہ چھوڑ دیا عبادتگاہ کیسے آہی کے بعد بے قراری کم نہ ہوئی اس طرح اب سوا ہوتا گیا میں عبادتگاہ سے نکل کر بستی میں گھومنے گیا جتر میں نکلتا لوگ کترہ کے ایک طرف ہو جاتے ان کی نظریں جھک جاتی اور خون ان کے چہروں پر مسلط ہو جاتا نوجوان لڑکیں اپنا سراپا سمیٹی ہوئی بھاگنے لگتی چلتے چلتے میں دور نکل گیا بیزنار کی آبادی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی سیاہ فاموں کی بے ترتیب جھومپڑیاں خدروں پودوں کی طرح جگہ جگہ اگی ہوئی تھی ادھر آؤ ایک جگہ رکھ کے میں نے ایک نوجوان لڑکی کو حکم دیا وہ جواب دینی کی بجائے تحشت سے زمین پر گر گئی میں نے اس کے پاس جا کے دیکھا وہ بے ہوش ہو گئی تھی کوئی اس کی مدد کرنے کیونکہ میں وہاں کھڑا تھا دوروں نے ہی لڑکی میں نے آہستگی سے کہا وہ کامپنے لگی اس کا پھڑکتا ہوا جسم دیکھ کے میرے ہاتھوں میں اور سختی آگئی سامنے اب کوئی نہیں تھا بستی پر موت کیسی خاموشی تاری ہو گئی اور تمام لوگ اپنی جھومپڑیاں میں چھپ گئے آؤ مجھے ارمیگا کی اکامتگاہ کی طرف لے چلو میں نے اس کے نرموں نازک شانوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میں تمہیں یاد رکھوں گا وہ لڑکھڑاتی ڈھگمگاتی ہوئی میرے ساتھ چلنے لگی اس کا سارا جسم مرتیش تھا اور زمین پر نظریں کڑی ہوئی تھی اس کا مطلب تھا کہ بستی میں میری دھوم ہو چکی ہے یا بستی کے لوگ میرے گلے کے نوارے دیکھ کے دہشت زدہ ہو گئی ہیں اس نے جھجکتے ہوئے دور سے مجھے اشارہ کیا اور ارمیگا کا مختلف رنگوں سے چھتیں اور دیواریں رنگی ہوئی تھی تاریخ بریازم سے ایک دور افتادہ جزیرے میں کسی مکان کی یہ ساکت یقینہ نیک اجوبہ تھی اس مکان کی بناوٹ سجاوٹ میں محذب دنیا کا کوئی ذہن کار فرما تھا اور وہ فلورا کے سیوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا اس سے آسانی کے ساتھ یہ نتیجہ خز کیا جا سکتا تھا کہ فلورا بیزنار کے سردار ارمیگا کو بہت عزیز ہے اس نے ارمیگا پر اپنا اثر خوب جمعایا ہے فلورا کو ارمیگا کی خاص عورت یعنی ملکہ ہونے کا شرف حاصل ہے اور اس نے اس نئی زندگی سے پوری طرح مفامت کر لی ہے میں بیزنار کی نوجوان لڑکی کے کاندھوں پر ہاتھ ڈالے اس عمارت کے اندر کا تصور کر رہا تھا جہاں فلورا فروکش ہوگی اور دوسری خوبصورت عورتیں ہوں گی وہ مکان تباہ کرنے کے لیے میرے ہونٹ بودھ بودھانے لگے تاکہ محل کی حسینہ بھاگتی ہوئی باہر نکلے ارمیگا نے سیر کا ایک جال بچھا رکھا تھا میں وہ سہر توڑ سکتا تھا مگر یہ بات مقابلے سے پہلے ارمیگا کی سرداری میں مداخلت کے مترادف ہوتی بیزنار میں ہر جزیرے کی طرح اپنے الگ قوانین تھے اب ایک صبر آزمہ انتظار ہی کیا جا سکتا تھا میری نگاہیں جدید طرز کے اس مکان کا تواف کر رہی تھیں میرے دل میں کوئی چٹکیاں بھرنے لگا سبر کرنا مشکل ہو گیا میں دیر تک گمسم کھڑا رہا اور اپنے اردگرد مسالہ سیاہ فاموں کے حجوم سے بھی بے خبر رہا انہوں نے مجھے اپنے دائرے کے نرگے میں لے لیا اور مستاد کھڑے تھے میں نے ہنس کے انہیں دیکھا شاید وہ میری کسی حرکت یا کسی جنبش کے منتظر تھے کہ ہی میں ارمیگا کی محل میں داخل ہونے کی جررت تو نہیں کرتا میں یہ جررت کر بھی سکتا تھا لیکن اس انتشار سے مجھے کچھ حاصل نہ ہوتا البتہ ارمیگا کی اس مستادی اور خوف نے میرے اندر آتشی انتقام اور بھڑکا دی میرے ساتھ کھڑی ہوئی لڑکی ابھی تک لرز رہی تھی راستہ دو میں نے گرج کے مسلح آدمیوں کو مخاطب کیا اور ارمیگا سے کہہ دو اس کا سہر کارگر نہیں ہوگا ایک دن یہ محل میرے قدموں کے نیچے ہوگا اور اس کی حسین عورتیں میری آگوش میں ہوں گی اور ہاں ارمیگا سے کہہ دو کہ بہتری کے فیصلے وہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے میری گذبناک آواز سے وہ مشتل نہیں ہوئے شاید انہیں یہی عدایت ملی تھی مگر میری تلق کلامی کا یہ سر ضرور ہوا کہ انہوں نے اپنا دائرہ توڑ دیا میں اس راستے سے گزرتا ہوا ارمیگا کی اکامدگا سے دور ہوتا گیا یہاں تک کہ واپس عبادتگاہ پہنچ گیا راستے میں میں نے اس نوجوان لڑکی کو چھوڑ دیا مجھے کائنوں کے خدمت میں پہنچا دیا گیا شام ہو چکی تھی اور عبادتگاہ میں جگہ جگہ مشالیں روشن ہو گئی تھی جب کائن عظم تعلام کے حجرے میں میں اور وہ تنہا رہ گئے تو اس کی آواز گنجی جابرمین یوسف ارمیگا تم سے مقابلے کے لئے تیار ہے اس نے سرد آواز میں کہا کب بے اختیار میں نے پوچھا ساتھ سورج کے عروجہ زوال کے بعد یہ بہت دیر کی بات ہے میں نے مشتل ہو کے کہا وہ عبادت کے لئے وقت چاہتا ہے وہ آج ہی نالنگتر سے آیا ہے دیفتاؤں کے قوانین کے مطابق اسے یہ محلت دی جا سکتی ہے کیا وہ اب تک نالنگتر میں تھا میں نے تذبذب سے پوچھا اور میرے ذہن میں چنگاریاں لپکیں فلورا بھی اسی کے ساتھ ہوگی اسی لئے وہ تلسمی اکس نوہ میں نظر نہیں آئی تھی میں نے تعلام سے فلورا کا ذکر نہیں کیا ہاں نالنگتر میں ساہروں کی قدیم عبادت کا وہ اکثر رکھ کرتا رہتا ہے تعلام نے جواب دیا وہ کس قدر بے وقوف ہے اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کے زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے اس کا فیصلہ دیفتہ کریں گے کہ وہ کسے سرخرو کرتی ہیں اور تم نے اسے بہتر مشورہ نہیں دیا میں نے تنک کے پوچھا کہنی عظم ایسے معاملے میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا وہ ناراضی سے بولا اور اس نے میری جانب تلخی سے دیکھا اس کی اکل پر پردہ پڑ گیا ہے میں نے جھنجلا کے کہا وہ اپنی آفیت کا ایک اچھا موقع کھو رہا ہے کیا یہ بات صحیح نہیں ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہنی عظم نے جذبات سیاری لہجے میں کہا یہ ساتھ سورج ساتھ سدھیاں ہیں جو میں فضول گزاروں گا میں نے اپنے آپ سے سرگوشی کی اور تمہائندہ کی باتیں بھی کیاس کرنے سے قادر ہو جواب میں اس نے خاموشی اختیار کر لی وہ ایک زیرک اور بردبار شخص تھا اس کی گہری آنکھوں میں اثرار پہنشیدہ تھے چھوڑو میں نے کہا یہ گفتگو بلا شبہ کبل از وقت ہے مجھے تمہاری مجبوری کا علم ہے لیکن کیا ہم اس پرسرار زمین کے حیرت انگیز مظاہر اور نادیدہ لوم کے متعلق گفتگو نہیں کر سکتے پہلی بار اس کے لبوں پر مسکرہت کھیلنے لگی ضرور وہ تپاک سے بولا میں تمہارے تجربے شوق سے سنوں گا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے کہاں کہاں خاک چھانی ہے تلام کو ہمیشہ بامل عالموں سے دلچسپی رہی ہے مقدس تعلام میں نے خوش کوئی سے کہا اور اتمنان سے پاؤں پی سار کے بیٹھ گیا اصل میں میں تمہارے لئے وہ احترام ادا نہیں کر سکا جو مجھ پر واجب تھا جب میں بیزنار میں داخل ہوا تو اتنا مستو بے خود تھا کہ مجھے کسی بات کا ہوش نہیں رہا میں نے معذرت خواہانہ لہزے میں کہا اس نے اپنے قریب رکھا ہوا گھڑا میری طرف اچھال دیا میں نے اسے موہ سے لگا لیا موہ صاف کر کے میں نے کہنا شروع کیا میں بھی کہ عجیب شخص ہوں اور کابلہ کی طلب کا مدعی ہوں اسی طلب نے مجھے سہرہ سہرہ پھیرایا ہے میں نے اسے اپنی سرگزشت کے جستہ جستہ واقعات سنائے اور ماوری علوم کے متعلق تبصرے کرنے لگا وہ مسکرا مسکرا کے سننے لگا میں اسے یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ ارمیگا وقت کی یہ محلت لے کے برا وقت تٹال رہا ہے اس نے بھی اپنی ریاضتوں کے قصے دوستانہ فضاء میں مجھے سنائے اس کے دل میں جاملوش کے علاقے میں جانے کی حسرت تھی میں وہی سے آ رہا تھا تاریخ بھریازم کے دو برگزیتہ آدمی آمنے سامنے بیٹھے تھے ہم نے بیزنار میں ہونے والے مقابلے کے متعلق کوئی بات نہیں کی لیکن اس کی بے تکلفی کے انداز سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میرے وجود کی اہمیت و عظمت سے واقف ہے کسی نہ کسی طرح آٹھمہ سورج تلو ہو گیا اور حسب دستور عبادت کا کہ کاہن مجھے سجا سنوار کے وقت سے پہلے میدان میں لے گئے یہ بھی ایک رسم تھی کہ دعویٰ کرنے والا شخص میدان میں پہلے سے موجود ہوتا اس وقت میدان میں بیزنار کی آبادی نے آنا شروع کیا تھا مقابلے کے مقررہ وقت میں ابھی خاصی دیر تھی ہر طرح لوگ دائرہ بنا کے بیٹھے رہے کہنوں نے سامنے جگہ جگہ آگ جلا رکھی تھی جس میں وہ کچھ ڈالتے تھے اور دھوہا اٹھ کے سارے میدان میں پھیل جاتا تھا کہنائے میرے ارد گرد کھڑی میرے جسم پر میدان کی مٹی مل رہی تھی کیک شور سا اٹھا اور کہناؤں کے ہاتھ جہاں تھے وہیں رک گئے وہ وقت سے پہلے آ گیا کسی کہنہ نے کہا کہنوں میں کھلبلی سی مچ گئی ایک صحت مند شخص سار جھکائے ہماری طرف بڑھ رہا تھا اس کی گردن میں مختلف مال آئیں اور جارہ کاکہ کی کھوپڑی جھول رہی تھی اور کانناک میں بڑے بڑے بالے پڑے ہوئے تھے وہ مکمل طور پر ایک سیاہ فام شخص تھا کوئلے کی طرح کالا آتے ہی وہ ان چوکیوں کے پاس رک گیا جہاں ہم لوگ بیٹھے تھے اور مجسمیں استادہ تھے تعلام اسے دیکھ کے کھڑا ہو گیا اور حیرت سے بولا ارمیگا تم کیا چاہتے ہو ارمیگا کا نام سن کے میں نے اسے گوھر سے دیکھا میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا وہ بیزنار کا سردار تھا وجی، توانہ سنجیدہ اور بردبار میری نظریں اسے اندر سے ٹٹول رہی تھیں ارمیگا نے کہنیازم تعلام کے جواب میں اپنے گلے سے مالائیں اور جارہ کاکا کی کھوپڑے اتارنی شروع کر دی اور انہیں خاموشی کے ساتھ کہنیازم کے سفرد کر دیا اس کا گلہ ننگا ہو گیا کہنیازم کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں ارمیگا وہ شفیق آواز میں بولا ارمیگا تم نے فیصلہ کر لیا ہے ہاں ارمیگا کی یاس بھری آواز اوپری میں نے یہی راستہ اپنے لئے بہتر سمجھا ہے تم دست بردار ہو رہے ہو کہنیازم نے تاجب سے پوچھا جابر بن یوسف ہی بیزنار کی سرداری کا حیل ہے مقدس تعلام میں تم سے امان چاہتا ہوں اور خود کو عبادت گاب میں مقید کرنا چاہتا ہوں ارمیگا شکست خورتہ لہجے میں بولا اوہ تمہارے خالی سینے پر دیوتا کا سایا رہے تعلام نے علجتے ہوئے کہا تمہارے زوال کا وقت آ چکا ہے ارمیگا نے کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا سر جھکا ایک طرف کھڑا ہو گیا ابھی تک بیزنار کی آبادی میدان میں جمع ہو رہی تھی انہیں کیا معلوم تھا کہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اب وہ اس تماشے سے لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے جس کا انتظار انہوں نے سات دن تک بیچینی سے کیا ہوگا نڈھال ارمیگا کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کے مجھ پر جھنجلا ہر سوار ہو گئی ارمیگا نے موقع پر ایک دانش مندانم اگر حد تک آمیز فیصلہ کیا تھا جو ایک سردار کے شایان نشان نہیں تھا امسار کی ملکہ شوطار امسار سے فرار ہو گئی تھی تاکہ وہ اپنے زیرینگی لوگوں کی ملامت انگیز نظریں نہ دیکھ سکے مگر ارمیگا میں نہ شوطار کسی دمک تھی نہ وہ امسار جیسے خوبصورت جزیرے کا سردار تھا وہ زلط کی زندگی گزارنے پر آمادہ تھا شاید اس کے ذہن ناکس میں امید کی یہ ہلکی سی کرن موجود ہوگی کہ مستقبل میں کبھی دیوتا اس پر مہربان ہو جائیں باہرحال یہ ایک بڑے حوصلے کی بات تھی کہ ارمیگا اپنے فتحیاب وحریب کے سامنے کھڑا تھا گو نظریں ملانے سے ہچ کچھا رہا تھا تالام چند لمحے تک اس غیر متوقع صورتحال سے علجتا رہا پھر اس نے ارمیگا کے گلے سے حاصل شدہ تمام مالائیں اور جارا کاکا کی کھوپڑی میرے گلے میں ڈال دی اس کے ساتھ یہ گجر بجا اور کہنوں کے سامنے ایک بڑا علاو روشن ہو گیا تمام لوگ چیخیں مارتے ہوئے زمین بوس ہو گئے اور انہوں نے اپنے سر پٹکنے شروع کر دئیے اس رسم کے خاتمے کے بعد کہن آزم نے ڈھول تاشوں کی گونج میں اپنا ہاتھ فضاء میں لہر آیا ایک لمحے میں ماحول پر قبرستان کی ویرانی چھاگ گئی اور کہن آزم نے بلند آواز میں ارمیگا کی دست برداری اور میری تخت نشینی کا اعلان کیا اس اعلان نے مجمع پر کوئی اچھا اثر نہیں ڈالا ماحول پر جیسے اداسی کے بادل منڈلانے لگے ہر شخص کا چہرہ بوجھ گیا دوسری طرف بیزنار کے محافظوں نے ایک ساتھ ہزاروں نیزے بلند کر کے آسمان کی طرف پھینک دئیے اور انہیں چابک دستی سے اپنے ہاتھوں میں اتار لیا یہ نئے سردار کے لئے ان کی اطاعت کا اعلان تھا جابر بن یوسف تعلام کی لرستی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی بیزنار کا نیا اہد شروع ہو چکا ہے تم توری باغمان اور امسار کے بعد اب بیزنار کے بھی سردار ہو گئے ہو تم جانتے ہو مجھے اس کا پہلے سے اندازہ تھا میں نے چلا کر نخود سے کہا لیکن اس فتح سے مجھے تمانیت نصیب نہیں ہوئی ہے مجھے افسوس ہے مقدس قاہن اس تماشے کا انجام بہت مایوس کن ہے میرا سینہ کھولتا ہی رہ گیا ارمیگا کی مسکلاج پر لوگ جشن منانے کی سعادت سے محروم رہے انہوں نے اپنے نئے سردار کی طاقت و عظمت کا مظاہرہ بھی نہیں دیکھا ارمیگا نے اپنی غیرت کی عوض اپنی جان کا سودہ کر کے انہیں ایک پھل لطف کھیل سے ناسودہ رکھا لیکن ابھی میں بیزنار میں ہوں میں کسی بھی وقت ان کے سامنے ان کی دل بستگی کے لیے آج کی کمیں پوری کروں گا ابھی نربگہ باقی ہے جو ارمیگا کا بھائی ہے ارمیگا میری باتیں سن رہا تھا معلوم ہوتا تھا اس نے تیہ کر لیا ہے کہ وہ زمین کے سیوہ کبھی نظر اٹھا کے ادھر نہیں دیکھے گا میں خود اس کے پاس پہنچا اور میں نے آہستہ سے کہا ارمیگا جیسے ہی میں نے اس کا چہرہ اٹھایا میں نے پوری طاقت سے ایک تمانچہ اس کے گال پر پیوست کر دیا ارمیگا ٹگمگایا مگر اپنی جگہ سے ہٹا نہیں اس نے بے بسی سے کاین آزم کی جانے برک کیا تعلام نے درمیان میں آکے میرے بڑھتے ہوئے ہاتھ رک دیئے تھے معزز جابر اس نے حکمیہ لہجے میں کہا اس نے خود کو میری امان میں دے دیا ہے وہ اب عبادت کا ایک فرد ہے اور اس کا یہ عمل بیزدار میں دیوتاؤں کے قوانین کین مطابق ہے میں تمہیں صبر و ضبط کی تلقین کرتا ہوں تعلام کا جملہ مکمل ہوتے ہی ارمیگا کو کاہنوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا وہ اسے لیکن نظروں سے دور ہو گئے چند کاہن اور تعلام ہی میرے ساتھ رہ گئے میں نے ایک نظر اس سہمے ہوئے حجوم پر ڈالی جو تحد نظر پھیل گیا تھا اور بے اختیار میرے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ گئے سنو بیزنار کے لوگو میرے گرجدار تخاطب کے ساتھ ہر طرف سکوت چھا گیا اور میرا بیان اس گہری خاموشی میں گونجنے لگا حالانکہ یہ ایک مختصر بیان تھا لیکن اتنا ہی پور اثر جتنا میرے امکان میں تھا میں ان خوفدادہ لوگوں کے دلوں سے مایوسی کی کائی دور کرنا اور اپنا سکہ بٹھانے میں کامیاب ہو گیا تھا میرے خاموش ہوتے ہی تعلام نے نئے سردار کے لیے اپنی حمایت کا یقین دلایا تو سب کے مرجائے ہوئے چہرے کھل اٹھے لمحوں میں مایوسیوں کا یہ ماحول خوشیوں کی عماجگہ بن گیا ہم دونوں نیچے اترے تو ارمیگا کے نائب ناکری کے علاوہ بیزنار کے سرکردہ مسلح فراد نے زمین پر لیٹ کر اپنی اطاعت کا اظہار کیا ناکری وہی شخص تھا جس نے سب سے پہلے میری راہ میں رکوابٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی میں نے اسے حکم دیا کہ وہ جلد از جلد نربگہ کو پاب بیزنجیر اس میدان میں بیش کرے سرداری کے بعد بیزنار میں یہ میرا پہلا حکم تھا اسے سنتے ہی وہ ایک طرف بھاگ گئے اور میں تعلام کو چھوڑ کے لوگوں کے درمیان میں آ گیا اور ان کے رکس میں شریک ہو گیا بہکے ہوئے مرد دو شیزاؤں کو کاندوں پر اٹھائے ہوئے تھے اور عورتیں چیخ رہی تھیں سب ایک دوسرے کو نوج خسوٹ رہے تھے بڑی مشکل سے مجھے راستہ ملا میں فلورا کو دیکھنا چاہتا تھا بیزنار کے سردار کی معذولی کا سب سے بڑا محرک وہی تھی میں اپنے ارد گرد عورت اور مردوں کو دھکیلتا اور نظروں سے بجتا ہوا میدان سے باہر آ گیا میرا رخ ارمیگا کے محل کی طرف تھا اور میں جیسے زمین پر نہیں ہواوں میں اڑ رہا تھا میری سانس تیز رفتاری سے اکھڑنے لگی تھی ہر لمحے فلورا کو دیکھنے کی طرف بڑھ جاتی تھی وہ ایک مدت بعد میرے سامنے جلوہ گر ہونے کو تھی بیزنار کی بستی سے انسان تھی کیونکہ ساری آبادی مقابلے کے میدان میں جمع ہو گئی تھی ارمیگا کے محل کا فاصلہ شاید میرے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتا تھا فلورا کی سالم میں مجھے نظر آئے گی اب اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا کیونکہ وہ تاریخ بریازم کے ایک طاقتور شخص کی محبوبہ ہے میں خیالوں کے ایک دنیا بسائی اور فلورا کے تمام گناہ معاف کرتے ہوئے فاصلہ کرتا رہا آخر وہ خوبصورت عمارت میری نظروں کے سامنے آگئی میں کچھ دیر باہر ٹھہر کے سانس درست کرتا رہا عمارت نے جیسے ماتمی چادر اوڑ لی تھی بلکل ویران اور سنسان ایک خیال سے میرا دل دھڑکنے لگا اور دوسرے علم میں میری آنکھیں اوپلنے لگیں میرے جسم میں آگ بھر گئی پھر میں برک رفتاری سے وہ سبزہ زار پھلان گیا جو عمارت کے درمیان حائل تھا میری آمد پر خود بخود دروازہ کھل گیا اندر سے خوشبو کا ایک جھونکا آیا فلورا فلورا میں نے چیخ کر آواز لگائی میری آواز عمارت کے دروبام سے ٹکراتی ہوئی کہیں گم ہو گئی وہ سجی ہوئی عمارت میں آدمزاد نظر نہیں آتا تھا جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں کوئی نہیں ہے صرف شراب کے مٹکے ہیں اور دیوتاؤں کے مجزمیں فلورا کو روپوش کر دیا گیا ہے ارمیگا نے اپنے معذولی سے پہلے یہ چرکہ میرے دل پر لگایا ہے اور خود عبادت کا ہمیں پناہ لے لی ہے غصے سے میرا جسم لرزنے لگا میں نے شپالی اٹھائی اور وہ عمارت نظر آتش کرنے کا تحیہ کر لیا لیکن دوسرے علم میں میں نے ارادہ بدل لیا یہ عمارت تو بیزنار میں میرے کام آئے گی سارے بیزنار میں اس سے اچھی کوئی عمارت نہیں ہے بلکہ سارے تاریخ بریازم میں غصے میں میں نے شراب کے کئی مٹکے توڑ دئیے اور باہر آکے دوبارہ میدان کی طرف بھاگنے لگا میں ارمیگا سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے فلورا کو کہاں چھپایا ہے ابھی میں راستے ہی میں تھا کہ ناکری اپنے آدمیوں کے ساتھ ہامتہ کامتہ میرے درمیان آ گیا اور آتے ہی زمین پر دراز ہو گیا کدھر ہے وہ میں نے ان سے پوچھا وہ بیزنار سے فرار ہو گیا ہے ناکری نے غزبناک آواز اور خوفزدہ لہجے میں جواب دیا اس جملے نے میرے کانوں میں گرم سیسا پگلا دیا کب میں نے گرج کے پوچھا آج اس صبح معلوم ہوا جب میدان میں ارمیگا اپنی معزولی کا اعلان کرنے جا رہا تھا تو نربکہ فرار ہو گیا ناکری نے زمین پر لیٹے لیٹے جواب دیا فرار ہو گیا میں نے جزبز ہو کے کہا فلورا کہاں ہے میں نے دوبارہ چیخ کر پوچھا وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے ناکری نے جھجکتے ہوئے کہا کیا تم لوگ اس کے منصوبے سے واقف تھے میں نے نفرت سے پوچھا کیا تم سب لوگوں کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے مقدس ہردار جابر بن یوسف دیوتا گواں ہیں ہم اس کے منصوبے سے لا علم تھے اس نے آخری وقت میں جب ساری بستی میدان کی طرف کوچھ کر رہی تھی یہ فیصلہ کیا ہے وہ سمندر میں پہنچ کر بیزنار سے دور ہو گیا میرے ہاتھ گلے میں لٹکی ہوئی ہربیکہ کی مقدس ہنکھوں پر چلے گئے اور میں نے تلویلہ کر کہا ٹھہرو میں اس کا پتہ چلاتا ہوں میں نے تیزی کے ساتھ اپنے گلے سے ہربیکہ کی مقدس ہنکھیں نکالیں اور کھڑے کھڑے ان میں جھانکنے لگا ہربیکہ کی پوریسرار آنکھوں نے مجھے مایوس نہیں کیا چند لمحوں کی کسافت کے بعد میری نظروں کے سامنے وسیع تھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا اور سمندر میں ایک کشتی تیزی سے بھاگ رہی تھی میں نے آنکھ پر بیچانی سے نگاہیں جمادی نروگہ اس میں موجود تھا کشتی میں مشروبات پھل اور گزاؤں کے علاوہ حسین و جمیل فلورا نڈھال سی آمدھے مو لیٹی تھی ناکری اور اس کے ساتھ ہی سابہ حیرت سے ہربیکہ کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہے تھے ہاں وہ چلا گیا ہے میں نے آخر افسردگی سے کہا اور میری حدود سے باہر چلا گیا ہے اگر صرف فلورا میرا مقصود ہوتی تو میں اس صدمے سے جھانبر نہ ہوتا فلورا تو میری زید تھی وہ میری جواں مردی اور زہانت کی گیرت تھی میں فلورا سے مل کے اس کے شگفتہ و شادہ برکساروں سے کھیلنے کا ایسا متمنی نہیں تھا جتنی سرخوشی مجھے اس پر قبضہ کرنے میں ہوتی پھر میں اسے کھیلتا میں نے چیت کر انہیں حکم دیا کہ وہ میری نظروں سے دور ہو جائیں انہوں نے میرے حضیانی حکم کی فوراں تعمیل کی اور مجھے تنہا چھوڑ دیا جب میں عبادت کا میں ارمیگا کی تلاش کرتا ہوا اس کے پاس پہنچا تو وہ جارہ کھاکا کی عبادت میں مصروف تھا میرا جی چاہا کہ یہی جارہ کھاکا کے مجسمے کے سامنے جلتی ہوئی آگ میں اسے جھونک دوں لیکن میں اس کی فراغت کا انتظار کرتا رہا میری آہر سے اس کا انہماک ٹوٹ گیا اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کے سیاہ چہرے پر لکینیں ابریں ارمیگا میں نے ملائمت سے اسے پکارا جابر بن یوسف تم وہ حیرت سے بولا ہاں میں مجھے اطلاف ہے کہ تم نے اپنی بہترین ذہانت سے مجھے شکست دے دی ہے تم نے تمام حقائق پر اچھی طرح گوھر کر کے یقیناً ایک بہترین راستہ منتقب کیا ہے میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا وہ میری صورت دیکھنے لگا ارمیگا میں نے تھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا تمہیں معلوم ہے کہ میں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک اور جزیرے کی فتح کی مالہ اپنے گلے میں ڈالوں اور فلورا کو تمہارے دست برد سے نجات دلا دوں مگر تم نے مشکل وقت میں ایسا فیصلہ کیا جس میں تم خود بھی محفوظ رہے اور فلورا بھی تم نے مجھے نہیں بکشی تم ایک ذہین آدمی ہو نربگا میری جازت کے بغیر فلورا کو لے گیا ہے مجھ پر ہنسی کا دورہ پڑا خوب یہ کیا دلچسپ مزاک ہے تمہیں مجھ پر یقین کرنا چاہیے وہ آنکھیں پٹ پٹا کے بولا اگر ایسا ہوتا تو کیا میں جزیرہ نالنگتر میں فلورا کو نہیں چھوڑ سکتا تھا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے میں نے اس کے بیان سے متاثر ہوئے بغیر کہا مگر یہ نہیں ہوا فلورا تمہارے بھائی کے ساتھ چلی گئی اور جزیرہ نالنگتر کے سردار کی بطنیتی اسے بھی تم محفوظ رہے کیونکہ اس سے زیادہ تمہیں اپنا بھائی عزیز تھا جو فلورا سے محبت کرتا تھا اور تم دونوں ہی اس حسین اور ذہین لڑکی سے میری طرح متاثر تھے آخر تم دونوں نے ایک کے حق میں دستبردار ہونے کی شریفانہ مثال قائم کی لیکن ارمیکہ نربگہ میرے اطاب سے بچ کر کہاں جائے گا چار جزیروں پر میری حکمرانی ہے وہ یہاں داخل ہونے کی جررت نہیں کر سکتا بیزنار سے توری واپس جانا چاہتا تھا لیکن اب نامعلوم کب میں اپنے لوگوں سے ملوں تم میری فکر اور میری جدو جہد کا رخ مورنے میں کامیاب ہو گئے ہو اسی وجہ سے میں تمہاری عزت کرتا ہوں میں ذہین اور شجی لوگوں کی قدر کرتا ہوں مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہے ہو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نربگہ کے فرار میں میری امہ شامل تھی تو تم گلتی پر ہو مجھے ابھی ابھی اطلاع میں لیا ہے کہ نربگہ اور فلورا جزیرے پر موجود نہیں ہیں وہ وضاحت کے انداز میں بولا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میں نے اس کے گلے میں باہن ڈال دی میں تمہاری یہ وضاحت تسلیم کی لیتا ہوں میں تم سے جزیرہ بیزنار کے مستقبل کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں اب بیزنار کی حکومت اور دیگر امور سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا تعلق دوبارہ ہو سکتا ہے میں نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں دلچسپی نہیں ہے میں نے اس کا چہرہ دیکھا اس لئے کہ فلورا موجود نہیں ہے تم بھی فلورا کے کتنے قدردان ہو ہمارے تمہارے درمیان یہ ایک قدر مشتریک ہے میں اپنے رکیب کو ایک اعزاز دینا چاہتا ہوں میں تمہاری باتیں توجہ سے سن رہا ہوں یہ بہت اچھا کر رہی ہو کیونکہ میرے نتک سے جو کچھ ادا ہو رہا ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ تمہیں شاید اس وقت نہ ہو مگر جب تاریخ بریازم میں تمہاری طرف جابرمین یوسف کا شہرہ سنو گے تو تمہیں اس وقت صحبت کی ایک ایک بات یاد آئے گی میں تمہاری فضیلت کا دل سے قائل ہوں وہ محذب انداز میں بولا تو سنو ارمیکہ بیز نار میں صرف دو اشخاص ایسی ہیں طاقت میں جن کی ہمسری کوئی نہیں کر سکتا ایک تم ایک میں میں تمہارے تجربے شجاعت اور ذہانت کو اس عبادت کا میں محبوظ کرنا نہیں چاہتا اور خود میرا ارادہ یہ ہے کہ میں یہاں چند دنوں کا مہمان ہوں چند روز آرام سے گزارنے سے تمہاری دلکش عورتوں کے گداز کا اندازہ کرنے کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا پھر یہاں کون رہے گا میں نے چند لمحے اپنی زبان کو لگام دی اور خلاوں میں گھور کے کہنے لگا ہاں پھر یہاں کون رہے گا کوئی نیا سردار نہیں یہاں جابر بن یوسف ہی رہے گا اور دوسرے جزیروں کی طرح یہاں بھی اس کی حکمرانی ہوگی سمجھ رہے ہو میں نے پوچھا وہ حیرانی سے میرا چہرہ تکنے لگا اور میں نے سوچا ہے کہ میری نیابت کے لیے تمہیں سارے بیزنار میں ایک لائک شخص ہو اس لئے میں تمہیں نیابت کی پیشکش کرتا ہوں میں نے فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا وہ جیسے سکتے میں آ گیا کشمکش میں پڑ گیا اس کے حلق کی رگیں کھنچیں میں اس کے چہرے کے تاثرات کا غور سے جائزہ لیتا رہا کیا سوچ رہے ہو میں نے تجسس سے پوچھا مقدس جابر مجھے فلورا نے بتایا تھا کہ تم ایک مہم جو شخص ہو تمہارے اندر غیر معمولی قوت برداشت ہے اور تم نے محضب دنیا کا ایک فرد ہونے کے باوجود یہاں خود کو مقبول اور محبوب بنایا ہے میں تمہاری اس پیشکش کا خیر مقدم کرتا ہوں مگر نہائی تحترام سے اپنی معذوری کا اظہار کر رہا ہوں کیا میں ایک دم دھارنے لگا تم میری پیشکش چھکرا رہے ہو نہیں میں خود کو اب اس کا اہل نہیں سمجھتا اس نے بے باقی سے کہا تم ایک غلط فیصلہ کر رہے ہو میں تمہیں سوچنے کا وقت دے سکتا ہوں میں نے اپنی باقی زندگی عبادت کا میں گزارنے کا حید کیا ہے کیا تم مجھ سے خوف زدہ ہو پہلے تھا اب نہیں ہوں اب میں دیوتاؤں کے ساتھ ہوں ابھی میں بیزنار میں موجود ہوں تم مزید سوچ سکتے ہو وقت گزرنے سے میرے فیصلے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا ارمیگا نے میری خوش کلامی اور نرمی کے باوجود صاف جواب دے دیا اب اس کے سی وقت کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اسے یہیں بیٹھے بیٹھے قتل کر دوں اور ہمیشہ کے لئے رسوا ہو جاؤں یا پھر یہ تھا کہ میں اپنی آگ میں جلتا رہوں اور بیزنار سے ناکام و ناموراد واپس چلا جاؤں ارمیگا میری توقع سے زیادہ ذہین نکلا عبادت کا سے میری واپسی کے وقت بیزنار کے تمام کوچے وہاں کے باشندوں سے لبریز ہو گئے تھے ہر طرف ایک دھوم اچھی ہوئی تھے اور نے سردار کی کامرانی پر جشن بنایا جا رہا تھا میں اپنی الجنم گرفتار ان کے احترام پر خاموش ردعمل کا اظہار کرتا ہوا دوبارہ اس محل میں آ گیا جو پہلے ارمیگا کے تصرف میں تھا جہاں صبح تک فلورہ موجود تھی محل میں وہ تمام حسینہ جمع ہو گئی تھی جو مقابلہ دیکھنے کے لئے میدانے کارزار میں چلی گئی تھی میں ایک چوکی پر بیٹھ کے دیواریں گننے لگا پھر میں نے تنگ آ کر اپنا ہاتھ اٹھایا سامنے کے دروازے سے خوان سجائے حسین ترین لڑکیاں بنامت ہوئیں میں ان کے جلوے میں کھو گیا اور میں نے حکم دیا کہ محل کی ساری عورتیں میرے سامنے لائی جائیں